اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو آج ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی رب میں رہنے والے جنبیوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعہ سے باقبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زی اپ ڈیٹ کی طرف یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو بیس نئے کرونا والے کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ آٹھ سو تیہتر لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور سترہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مریج نکلے ہیں جن کی تعداد چار سو چار اس کے بعد ریاد تین سو تیتالیس اسٹن ایک سو چونتیس مدینہ منورہ ایک سو بیس جاجان ساٹھ کسی باون اسیر پچاس تبوک پینتیس ہائل بتیس نجران بتیس باہا پندرہ نورت آٹھ اور الجوف میں پانچ کیس ریکوڈ پر آئے ہیں سعودی رب میں اس وقت ایک ٹو کیس کی تعداد بڑھ کر دس ہزار تیج تک پھر پہنچ چکی ہے جبکہ آئیس او میں جو کیس ان کی تعداد ایک ہزار تین سو اٹالیس ہو چکی ہے سعودی رب میں اب تک چار لاکھ چوالیس ہزار سات سو اسی کرونا والے کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ چار لاکھ ستائیس ہزار چار سو باسٹھ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور سات ہزار دو سو پنچان نبے لوگوں کی اب تک موت بھی ہوئی ہے تو ابھی سعودی رب کے اندر کرونا والے کے کیس جو ہیں وہ پھر سے بڑھنے لگے ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ احتیاط کریں اور آج مننے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے سترہ لوگوں کی آج موت بھی ہوئی ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی اگر سعودی عرب آ رہا ہے اور اپنے ساتھ اگر تین ہزار ریال یا اس سے اوپر کے کوئی بھی سامان جیسے کی گفٹ یا اور کوئی سامان لے کر آ رہا ہے تو اسے سعودی عرب کے کسٹم ڈپارڈمنٹ کے دورہ بنائے گئے سبدا پورٹل میں اس بات کی پوری جانکاری دینی ہوگی اور رجی حسن کرنا ہوگا اتنا ہی نہیں سعودی عرب چھوڑ کر جانے والے لوگ بھی ساٹھ ہزار سعودی ریال سے زیادہ کے سامان اگر لے کر جا رہے ہیں تو انہیں سعودی عرب کے کسٹم ڈپارڈمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں ہر چیز کی صحیح جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیکس بھرنا ہوگا سعودی عرب میں کسی بھی پرکار سے سگریٹ یا تماکو سے جڑے ہوئے مٹریل لے کر آنا پرتبندی تھے اور اگر ایسا لے کر آتے ہوئے کوئی بھی پائے جاتے ہیں تو انہیں ہر حال میں سعودی عرب کے قانون کے انصار سجادی جائے گی اگر آپ کا سامان بتائے گئے لیمٹ سے زیادہ ریال کے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر پچیس پرسنڈ ٹیکس لگایا جائے گا اور اس سے بچنے کے لیے ہر حال میں آپ ڈیکلیرسن فارم سعودی عرب کی کسٹم ڈپارڈمنٹ کا سائن جرور کریں اگر گلتی دوبارہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پچاس پرسنڈ جرمانہ لگایا جائے گا اور منی لادرنگ کے قانون کے تحت ایکسن لیا جائے گا جیسا کہ آپ سامنے اسکرین پر لنک دیکھ سکتے ہیں اس لنکوں میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں جو لوگ بھی سعودی عرب سے سفر جاتے ہیں اگر ان کا سامان ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ ہے یا پھر وہ ساٹھ ہزار ریال لے کر جا رہے ہیں تو اس کی جانکاری جو ہے آپ کو کسٹم ڈپارڈمنٹ کو دینی جروری ہے اگر آپ سعودی عرب آ رہے ہیں تین ہزار یا تین ہزار سے زیادہ کا سامان لے کر آ رہے ہیں یا کسی طرح کوئی گفٹ اگرہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کی بھی جانکاری کسٹم ڈپارڈمنٹ کو دینی ہوگی یہ ایک نیا کانون جو ہے وہ کسٹم ڈپارڈمنٹ کی طرف سے لاغو کیا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ خادم حرمین صرفین ساٹھ سلمان بن عبدالعجیج کی ادھچہ میں ایک آن لائن کیبنٹ بیٹھک ہوئی جس میں گھریلو اور انتراشتیے ماملوں کی سمیچھا کی گئی اور کئی مہاتپور فیصلے کیے گئے سعودی پریچ ایجنسی کے انسار کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ بھرتی کرنے والی کمپنیاں بیدیس سے لائے گئے گھریلو کامگاروں کا انسورنس کرنے کے لیے بادہ ہیں یعنی پابند ہیں انسورنس لاغت کو کرمچاری کو کام پر رکھنے کی کل لاغت میں سامل کیا جائے گا اور اسے دو سال کے لیے کور کرنا ہوگا دو سال کے بعد انپونسر کے پاس انسورنس کو جاری رکھنے یا سماپت کرنے کا اپسن ہوتا ہے کمپنٹ نے یہاں بھی فیصلہ کیا ہے کہ سبھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اسٹھائی اور غیر اسٹھائی کرمچاریوں کے علامہ جو پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں ان کے کاریالے کی پرواہ کیے بینا انہیں بھی سوسل انسورنس دوارہ کور کیا جائے گا کمپنٹ کی بیٹھک نے فلسطینیوں کے خلاف اجرائیل کی اترچار کی کڑی نندہ کی اور کہا سعودی عرب فلسطینیوں کے خلاف اجرائیل کی حنصہ کو رکھنے کے لیے اپنے پریاسوں کو جاری رکھے گا تو یہ ایک بڑی خبرتی سچاپلوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے کہ جو ڈومیشٹک ورکر آئیں گے ان کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا گیا ہے نیا رولس بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی ڈومیشٹک ورکر جس میں آمل منجلی سوہ خاص وغیرہ سامل ہیں جو بھی ڈومیشٹک ورکر سعودی عرب نئے ویجے پر آئیں گے ان تمام کا انسورنس بھی دو سال کا اب جاری کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا فیصلہ تھا خادم حرمان صرفہنسہ سلمان بن عبدالعجیج کی طرف سے کیا گیا ہے جو سچاپلوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی انسورنسٹی آف ایجوکیسن نے بتایا ہے کہ اگلے سال سے اسکول اوپن کر دیا جائے گا یعنی جو اسکول کا اگلہ سال ہے اس سے اسکول کولیج یونیورسٹی اور بھی جو تقنیقی کندر یعنی جو پڑھائی کے اور باقی سنٹر ہوتے ہیں ان تمام کو اوپن کر دیا جائے گا اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں سعودی سمچہ ایجنسٹی ایس پی اے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو اسکول یونیورسٹی اور کولیج وغیرہ یا باقی جو پڑھائی کے سنٹر ہیں وہاں پر جو اسٹاپ ہوگا ان تمام کو ویکسین لگایا جائے گا یعنی جتنا بھی اسٹاپ ہوگا چاہے کوئی کرمچاری ہو یا ٹیچرز ہو یا پھر اور باقی جو اسٹاپ ہے تمام لوگوں کو ویکسین لگایا جائے گا اس کے بعد پھر اسکول کو اوپن کیا جائے گا اور جتنے بھی لوگوں کو ویکسین لگایا جائے گا جب وہ آئیں گے تو ان کے توقعنا پر اسٹیٹرز بھی چیک کیا جائے گا اس کے بعد ہی ان کو انٹری کرنے کی پرمیشن دی جائے گی چاہے کوئی سکول میں انٹری کر رہا ہو یا کولج یا یونیسٹی یا پھر اور جو پڑھائی کے سنٹر ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی سکس انٹری کر رہا ہے تو پھر ان کا عطبکل نہ دیکھنے کے بعد ہی انٹری کرنے کی پرمیشن دی جائے گی اور سکول جو ہیں وہ سرکاری بھی اوپن ہو جائیں گے اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ تمام طرح کے سکول اوپن ہو جائیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے سال سے انساءاللہ سعودی رب کے اندر اسکول بھی اوپن ہو سکیں گے اور لوگ جو ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اسکولوں میں جا کر پڑھائی کر سکیں گے